آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہاں پر ہم صرف میں دعا اور زہیر موجود ہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں وہ جو دو سائے ہیں وہ بھٹو کے اغواہ کی دفعہ کونسی ہوتی ہے جو اغواہ کی دفعہ تھی وہ لگوانے کے بجائے تو دعا زہرہ کی اغواہ کا پینل کوڈ کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہی بتان لگے انہوں نے اس کے اوپر you know what is پینل کوڈ چلیں اگر کوئی اغواہ برائے تاوان کے حوالے سے کسی کا اغواہ ہے تو کونسی پینل کوڈ لگے گی آپ کے پاس نولیج ہی نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بانگی آسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ جاتے ہیں ڈیلی پاکستان دعا زہرہ اور اس کے حضبن زہیر کا انٹرویو کیا جس یوٹیوبر نے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا پر شدید ردعمل آیا اور بہت سے لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں زہرہ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی عمر کی چالیس سال کی بنانے کے لیے اس کے نیچے گدی یا تکھیہ رکھ دیا تھا اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو سکرپٹڈ پری پلانٹ تھا اور جو سوالات تھے وہ اینکر خود ہی کر رہی تھی اور جوابات بھی ان کے موں میں خود ہی ڈالتی جارہی تھی اپنی جامع شیری کی بوٹنز رکھی کیوں تھے جہاں تک بات ہے جامع شیری کی تو میرے سارے فالورز اور سبسکرائبرز کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ ایک شخصیت کی چھیڑ ہے ہم نے جامع شیری ایک شخص کا نام رکھا ہوا ہے میں اپنے لائف سیشنز میں اس کا نام لیتی رہی ہوں آپ کسی کو چھیڑ رہی ہیں اور وہاں پر جو اس کے والدین ہیں اس پر کیا بیٹ رہی ہوگی ان کی بیٹی کا معاملہ ہے وہ گھر سے بھی چالی بھاگی ہوئی ہے تو آپ جامع شیری رکھ کر کسی کا چیزہ لے رہی ہیں چیزہ تو آپ بھی بہت لیتے ہیں آپ نے کتنے کومک ویڈیوز کیاں دیکھیں میں لیتا ہوں نا تو میرا انٹرٹینمنٹ ہے نا انفٹینمنٹ ہے وہ تو میرا چینل بھی جو بہت سیریس نہیں ہے میں بھی تھوڑی آرٹیسٹ ہوں پوری انویسٹیگیشن کی پورے کیس کی پوری انویسٹیگیشن ایک ایک چیز کا میرے پاس ثبوت ہے جو اغواہ ہوتا ہے کسی بھی بچے یا بچے کا اس پر پینل کوڈ دفعہ کونسی لگتی ہے پولیس ٹیشن پہ جنلیسٹ ہونے کی حیثیت اس میں انویسٹیگیشن کے وکیل ہونے کی حیثیت نہیں کونسے کوڈ میں چاہ رہا تھا ان کا کیس ان کا سب سے پہلے لہور ہائی کوڈ میں لڑکی آتی ہے یہاں پر آ کر اس کا اس کے بان سکسٹی فور کے لور کوڈ اس سیشن کوڈ میں جلتے ہیں ہائی کوڈ میں نہیں جلتے ہیں ہائی کوڈ میں بعد میں کوئی کیس جاتا ہے جب ان دونوں عدالتوں سے کوئی چیز ریجیکٹ ہوتی ہے یا یہاں پر کوئی چیز چیز چیلنج کرنے ہی ہوتی ہے یا کوئی انٹیل اینلیس کیس بہت ہائی پروفائل بن جائے آپ کی کائنڈ انفرمیشن کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں جو تین سو پینسٹ ہوتا ہے یہ اقوال کا ہوتا ہے اقوال برائے تاوان کا تین سو پینسٹ ہے تکیہ آپ نے کیوں اس کے نیچے رکھا اس کی والدہ کہنا ہے کہ آپ نے اس کی ایج کو جو ہے آپ نے جیسے چالیس سالہ عورت بنا دیا تو آپ کی ایج کتنی ہے جی میری ایج 24 ایرز ہے چلے خیر مجھے بتائیں آپ نے تکیہ اس کے نیچے رکھ دیا تو کبھی یہ تکیہ کا اتفاق آپ کے ساتھ بھی ہوا ابھی ایک منٹ پہلے یہ والا تکیہ جو ہی یاسر شامی کے نیچے تھا اور اس نے نکال کے مجھے دیا ہے کہ تاکہ کوئی اس کا اور انٹرویو کے لیے انٹرویو کے لیے تکیہ کا بڑا مقام ہے تکیہ کا بڑا مقام ہے تکیہ کو وہ مقام ہمارے معاشرے میں ملا نہیں جو ملنا چاہیے تھا اصل میں وہ اپنے بیڈروب میں تھے اور کیمرامین جب سامنے انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جیسے آپ بہت نیچے ہیں ابھی تو میں تھوڑی اوپر ہوں میں نیچے نہیں ہوں یہ میں نیچے گیا ہوں انٹرویو سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے میں ہوں دعا ہے اور دعا کے ہزمن زہیر ہے وہ دو سائے بن رہے تھے دیوار پر اور لوگ اس کو سوشل میڈیا پر ایڈینٹیفائی بھی کرے ہیں وہ بھٹو کا سائے ہیں کمرے میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا لیکن کمرے کا دروازہ کھلاوا تھا تو ان کی فیملی کے لوگ آ جا رہے تھے خاص طور پر جب گلاسز میں نے اسے کہا تھا کہ آپ گلاسز لگاتے ہو وہ میں نے کیوں کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جیسے ہی میں ملاقات کے لئے اس کے بیڈروم میں آئی میری جو پہلی نظر ہے وہ اس کے گلاسز پر پڑھی جیسے آپ کی نظر ابھی وہاں سامنے ٹیبل پہ ادھر ادھر پڑھ رہی ہے نا لیکن لوگ چیزیں نہیں رہے آپ نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بھینس کے ٹکے آپ کو لگائے جاتے ہیں کچھ اس طرح کیا آپ نے باتیں گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھے اور آپ کو پتا بھینس کے ٹکے کس کو لگتے ہیں یوٹیوبرز جو یہ باتیں پھیلارہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اس کو حب سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے اور خدا نہ خاصتہ حب سے بے جا ہوتی ہے حب سے بے جا وہ جس میں ابھی آپ بیٹھے میں ہیں کیونکہ وہ لائٹ نہیں ہیں جو بندہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ حب سے بے جا میں ہوگا چلو ایسے کیلو مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ انہوں نے آتے ہی مجھے جو رنگ بازی دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ پندرہ بیس منٹ کا کونٹ سبحال کا جواب دیں آپ ادھر ادھر کی آئے بائیں شاہے کیے جا رہی ہیں قوم جاننا چاہتی ہے آپ نے ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے اس کے پیرنس کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ بھی کبھی صاحبے اولاد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صاحبے اولاد کریں آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے اگر آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی خدا نہ خاصتہ سین ہوا اور کوئی میرے جیسا کوئی تھرڈ کلاس یوٹیو پر جا کر اس کا اس طرح کیسے ٹریوی پرے بہیسیتِ ماں آپ کے دل پر کیا گزرے گی آپ نے تھرڈ کلاس کہا بہت بہت شکریہ اپنے آپ کو قبول میں تھرڈ کلاس ہوں آپ بتائیں بہیسیتِ ماں آپ پر کیا گزرے گی آپ نے چکایا کہ میں نے سینٹیمنٹس ہرٹ کیے دیکھیں سینٹیمنٹس تو وہ لوگ ہرٹ کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ ان کی بیٹی اغواہ ہوئی لیا یا کوئی ان کو کہہ رہا تھا پہیسیتِ ماں آپ پر کیا بیٹھے گی جو میں نے سن سن پہلے میری بات سنیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو ان کے بالدین کی ملاقات کرا دی ان کی بیٹی کی ساتھ جو دن رات پریشان تھے کہ ہائے ہماری